موسیقی خدا نیشنل نیوز کو اور تمام اس کو کوائٹ کرنے والوں کو مینجمنٹ کرنے والوں کو بھی خدا برکہ دے کیمرامین کو اور سارے اس انتظامیاں کو خدا برکہ دے جو خدا کے کلام کو خدا کے خادموں کے وسیلہ سے دنیا کے کونے کونے تک پوچھانے کا عظم رکھتے ہیں خدا ان کو قصر سے استعمال کرے آمین آج کا جو میرا ٹاپک ہے سلیپ کے حوالے سے ہے اور ہم جب جیسے جانتے کہ ہمارے روزوں کے ایام چل رہے ہیں اور خدا کے لوگ روزہ رکھتے ہیں سلیپ پر ایمان رکھتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو روزے ہیں ہم ان کو سلیپ بھی روزے کہتے ہیں اور جو آج کا میرا پیغام ہے وہ سلیپ کے حوالے سے ہے بائیبل مقدس میں سے جو تلاوت ہے پہلا کرنٹیوں اس کا پہلا باب اور اس کی اٹھرہ آیت سے تلاوت کروں گا بائیبل مقدس میں یوں لکھا ہے کیونکہ سلیپ کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے کلام کے پڑے جانے سنے جان پر خدا کی برکت ہو آمین میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں سننے والے کانوں اور دیکھنے والی آنکھوں خدا کا کلام جو سلیپ کے حوالے سے بیان کرتا ہے خداون یسم سی مسلوب مسیح جس کو ہم خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں اس نے میرے اور آپ کی خاطر سلیپ پر جان دی میرے اور آپ کی خاطر وہ گھائل ہوا میرے اور آپ کی خاطر خداون یسم سی نے کوڑے کھائے میرے اور آپ کی خاطر کانٹوں پر تاج رکھا گیا میرے اور آپ کی خاطر خداون یسم سی مسلوب ہوئے اور مر گئے اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے تاکہ وہ عبلیس گناہ اور موت پر فتح پائے اور آپ کو بتاتا چلوں یہودی لوگ نشان طلب کرتے تھے اور یونانی لوگ حکمت کی تلاش میں رہتے تھے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ بائبل مقدس میں بھی یہ بار لکھی کی وی ہے کہ یہودیوں کے لیے سلیب کا پیغام ٹھوکر کا باعث تھا اور غیر کموں کے لیے بے فکوفی کا سبب ہے کیونکہ جب ہم اس کو صرف سٹوری سمجھتے ہیں یہ سٹوری نہیں ہے یہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سچائی ہے جو آدم کے لیے خدا نے کی کیونکہ بائبل مقدس میں یہونہ کی انجیل اس کا تین باپ سولہ اعت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نوبل کے ہمیشہ کی زندگی پائے اور رومیو تین باپ اس کی تئیس سیعت میں لکھا ہے تئیس باپ میں لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے جیسا کہ ہم بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ آدم اور ہوا نے گناہ کیا اور کلام کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے اور گناہ کے وسیلہ سے موت نے زمین پر انسانوں پر سایہ کر لیا اور وہ ایسا سایہ تھا وہ ایسا بادل تھا جس کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا اسی لیے یہانا ببتسمہ دینے والے نے یسم سی کی گوائی دی اس نے کہا وہ دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے اور بائبل مقدس میں لکھا کہ کوئی بھی ایسا نام نہیں بخشا گیا جو یسم سی کے علاوہ کوئی ایسا نام ہو یعنی یسم سی ہی وہ نام ہے جو سب ناموں سے آلہ ہے اسی نے نجات بخشی اسی نے بخشا تاکہ ہم زندگی پائیں اسی نے دکھ اٹھائے تاکہ ہم خوشحال رہیں اس نے موت کو لے لیا تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں میرے عزیزو وہ لگ بات ہے کہ اگر ہم سنتے ہیں تو اس کو گناہ کر دیتے ہیں بائبل مقدس میں مکاشوہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا اس کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے میرے عزیزو جب ہم سنتے ہیں سننے کے وسیلہ سے ایمان پیدا ہوتا ہے جب ہم کلام کو سنتے ہیں اور اگر ایمان لاتے ہیں تو نجات پاتے ہیں بائبل مقدس میں نے کہا ہے کہ تُو اپنے موں سے یسم سیکھو زندہ خدا کا بیٹا اپنے موں سے اقرار کر اور دل سے ایمان لاؤ تو تُو اور تیرا گرانہ نجات پائے گا شمان جو حیکل میں تھا وہ راستباز تھا خداون کی روح میں چلتا تھا اور روح کی ہدایت تھی کہ جب تُو نجات کو دیکھ لے گا جب تک تُو نجات کو نہیں دیکھ لے گا موت کا مزہ نہیں چکھے گا تو اس لیے جب ہیکل میں مریم اور یوسف یسمسی کو جب لائے تو بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اے خداون میں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے اب مجھے زمانے سے اس دنیا سے رخصت کر وہ زمین پر رہنا نہیں چاہتا کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ دنیا میں ہم پردیسی اور مسافر ہیں لگ بات ہے کہ دنیا ہمیں خداون کی طرف سے توفہ دی گئی ہے کیونکہ اس نے کہا کہ زمین پر تم بڑو پلو اور زمین پر اختیار رکھو ہم جانوروں پر ہم ہر چیز پر اختیار رکھتے ہیں یہ زمین پر رہ کر خدا نے ہمیں بادشی دی ہے تاکہ ہم غریب ہوں میں کہتا ہوں کہ خدا کا خادم ہوتے ہوئے ہم غریب ہیں یا امیر ہیں لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ ہم غریب ہیں بلکہ کہیں کہ ہم رچ من ہیں ہم امیر ہیں کیونکہ ہم ایمان میں امیر ہیں دوسرا تموتیس اس کا چار باپ اور اس کی ساتھ آیت میں لکھا ہے پلو سسول نے بڑی خوبصورت ایک آیت کہی جو مرکزی آیت ہے کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا دوڑ کو ختم کر لیا اور ایمان کو محفوظ رکھا میرے عزیزو آخری آیت جو میں آپ کے سامنے شیر کرنا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں سے متی کی انجیل اس کا سولہ باب اور اس کی تئیس آیت میں لکھا ہے اس وقت یسو نے اپنے شگیردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی سلیب اٹھائے آج کا میرا جو پیغام ہے سلیب کے حوالے سے ہے اور جو لکھا ہے کہ اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے خو لے اگر کوئی چاہے یہ ہماری اپنی مرضی ہے کیونکہ خدا نے انسان کے اندر اس کی اپنی مرضی رکھی ہے جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ جسمانی بھی ہیں اور روحانی بھی ہیں جو اور جسم اور روح کی اکثر فائد رہتی ہے کیونکہ جو روحانی ہے وہ روحانی کام کرتا ہے جو جسمانی ہے وہ جسمانی خواہشوں کی خواہش رکھتا ہے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوے گا اسے پائے گا اور اگر آدمی ساری دنیا اصل کرے اور اپنی جان کا نقصان ٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا یہ آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا اس وقت ہر وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا میری عزیزو ہم غریب ہیں یا امیر ہیں ہمیں سلیم کو اٹھانا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ اگر کوئی چاہے میرے پیچھے آنا چاہے تو پہلے کیا کرے اپنی خودی اپنی خودی سے انکار کرے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اپنی سلیم اٹھائے اور میرے پیچھے ہولے سلیم کا مطلب ہے دکھ اٹھانا جس طرح کے بائی بل مقدس میں بڑی خوبصورت آتا ہے رہے ایک اور آیت ہے لکھا ہے کہ اگر کوئی تیرے بائیں تمہچہ مارے تو اپنا دہنا بھی اس کے آدمے کر دے اور تو اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کر تاکہ خدا تیرا جو بدلہ دے گا خدا کہتا ہے کہ بدلہ لینا میرا کام لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم خود بدلہ لیتے ہیں ہم خود سپاس لار بن چاتے ہیں ہم اپنے آپ کی خودی سے انکار نہیں کرتے لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی سلیم اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے میرے عزیزو سلیم کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی ہے لیکن نجات پانے والوں کے سامنے خدا کی قدرت ہے اگر آپ خدا کی قدرت کو جاننا چاہتے ہیں کیونکہ بائیبل میں لکھا ہے مقدسہ مقدلینی اور مریم کا بائی لازر جب مر گیا اور اس کو چار دن قبر میں رکھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ تو جانتی نہیں کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کی قدرت کو دیکھے گی اور یسو قبر پر گیا اور اس نے لازر کو آواز دی اس نے ایک ہی مردے کو جس کا نام لازر تھا اس کو آواز دی اور وہ چار دن کا مردہ لازر قبر سے زندہ باہر نکلایا اور بائیبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو بیٹے کی آواز سنے گا وہ جی اٹھے گا اور بائیبل مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم اسمان پر اٹھ جائیں گے اسی لئے کسی شاعر نے خوب کہا ہے میرے عزیزو یہ بات سچ ہے کہ جب یہ سمسی اسمان سے باطنوں سے لکارے گا تو لکھا ہے کہ پہلے وہ جو مسیح میں موویں گے جو اپنی سلیب اٹھائے اس کے پیچھے چلیں گے وہی زندہ ہو کر ہوا میں اٹھ کر خدا کا استقبال کریں گے یہی سچائی ہے سو آج ہم ایک عہد کریں خدا کے حضور ہم خدا سے کہیں کہ ہم اپنی اپنی سلیب خودی کو چھوڑ کر اپنے آپ میں بدلوں کو چھوڑ کر دشمنیوں کو چھوڑ کر سلیب کو اٹھائیں گے کیونکہ سلیب کا پیغام محبت کا پیغام ہے سلیب کا پیغام سلیب کا پیغام ہے سلیب کا پیغام عمل کا پیغام ہے اس لیے آخری آیت کے ساتھ آخری شیر کے ساتھ گیت نمبر ایک سوکتالیس میں کسی شاعر نے خوب کہا آپ بھی میرے ساتھ یہ وعدہ کریں اور میں بھی خدا کا خادم ہوتا ہے جب تک زمین پر جیتا ہوں یہ وعدہ کریں کہ کلوری کا وعدہ نبا کے ہم چلیں گے جو یسو نے مارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اپنی اپنی سلیب اٹھائیں اور جب مر جائیں گے تو میں اسے زندہ کروں گا تاکہ جہاں تم ہو میں بھی ہوں اور یہ گیت ایک انترہ میں گاؤں گا پھر آپ سب بھی میرے ساتھ جہاں جہاں سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں گا سکتے ہیں کلوری کا وعدہ نبا کے ہم چلیں گے کلوری کا وعدہ نبا کے ہم چلیں گے اپنی اپنی سلی اٹھا کے ہم چلیں گے جانا ہے جانا ہے آمین آئیے ایک دفعہ میں چاہوں گا کہ آپ سب کے لئے دعا کریں تاکہ ہم اپنی خودی سے انکار کریں اگر کوئی گناہ گار ہے تو وہ اپنے گناہ سے توبہ کریں اور اپنی خودی سے انکار کر کے یسو کی سلیم اٹھائیں اور یسو کے پیچھے ہو لیں تاکہ ہم امیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں خدا آپ کو برکہ دی آمین آئیے اپنے سروں کو چکائیں اور دعا مانگیں خدا مند قدوس رب الفاج اسرائیل کے خدا مند تیرا شکر و تیری طریف تو نے اپنے بیٹے یسو کو ہمارے لئے دے دیا تاکہ خدا پاک خدا وسلی پر جان دے کر ہمیشہ کی زندگی سے ہمیں نوازہ کرے خدا پاک خدا تیرے کلام میں لکھا ہے جو کہ تیرے بیٹے پر ایمان لاتا ہے تو اسے ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے خدا پاک خدا تیرے بیٹے یسو نے ہمیں ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا خدا پاک خدا سننے والے کانوں کو دیکھنے والی آنکھوں کو خدا مند تُو بڑی برکت دینا نیشنل نیوز چینل کو جو دنیا دنیا میں یوٹیوب کے ذریعے جیسے بھی خدا مند تیرے پیغام کو سینٹ کرتا ہے بیٹتا ہے جتنے لوگ تیرے سنتے ہیں سب پر تیری نام بنا برکت ہو پاکستان میں جتنے تیرے خادم خدمت کر رہے ہیں ان پر بھی تیری برکت ہو پاکستان کی اسلامتی کے لیے برکت چاہتے ہیں پاکستان کی سکورٹی کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں پاکستان کے منیجمنٹ انتظامیہ کے لیے ایف ای یو کے لیے آرمی کے لیے فوجنیوں کے لیے سپائیوں کے لیے آئی جی کے لیے اور ڈی سی لہور کے لیے اور تمام پاکستان کے تمام حکمرانوں کے لیے تیری برکت اور تیری اسلامتی چاہتا ہوں خدا پاک خدا اس چینل کو بھی بڑی برکت دینا جو اس چینل کو چناتے ہیں کیمرہ مین کے لیے اور جتنے یہاں پر بھائی اس جگہ پر تیری خدمت کے لیے تیرے لوگوں کا انتظار کرتے ہیں ان پر بھی تیری برکت جاتا ہوں جس کا ہاتھ ہے اس چینل کو چلانے میں نیشنل انٹرنیشنل لیور پر جہاں جہاں بھی تیرے لوگ بیٹے ہیں سب پر بھی تیری نام بنا برکت ہو تاکہ جب تو آئے تو اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے خدا پاک خدا ہمارے اندر سے ایمان بخش ہم ایمان کی مضبوطی دے تاکہ ہم خودی سے انکار کریں اور یسو کی سلیب اٹھائیں تو اس کے پیچھے چلیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں مانگتا تیری کلوتے بیٹے اپنے خداوند یسو سمسی کے نام سے آمین جس نے ہمیں سکھایا اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشیہ ہے تیری مرضی جیسے اسمان پر پورتی زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی سکیورٹی آج میں دے جس طرح اپنے قدروں کو معاف کرتے تو ہمارے کرز و معاف کر ہمیں زمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ براہی سپچا کیونکہ بادشاہ اور قدر جلال ہمیشہ تک دے رہی ہے آمین خدا میں جس سمسی کا فضل خدا باپ کی محبت رول قدس کی رفاقت و شراکت اب سے لے کرمیش تک محس ساتھ عالمگیر قلیسی اکس ساتھ حاضرین جماعت کے ساتھ ٹی وی نیشنل نیوز چینل کے ساتھ پاکستان میں اور بھی جتنے چینل چ مرکت ہو یس سمسی کے نام سے آمین